دکشمیر فائلز آپ کی محبت سے آپ کے امن سے کوئی مطلب نہیں ہے اور جو لوگ اس فلم کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی آپ کے چین سے آپ کے سکون سے کوئی سروکار نہیں ہے اس سے صرف عام جنتہ عام پبلک دکشمیر فائلز سے صرف کومن پیپلز پریشان ہوں گے آپ لوگ اپنے دلوں کے اندر نفرت کو پیدا کر کے آپ اس میں لڑ جاؤ گے مر جاؤ گے خون ریزی ہوگی قتل ہوگا چوریاں ہوں گی ریپس ہوں گے اور یہ لوگ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے محلوں میں موج مستی اور عیاشی کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ ہندو راست کے لیے دیش بھکتی کے لیے لڑ رہے ہو لیکن یاد رکھو میرے بھائی یہ کوئی دیش بھکتی نہیں ہے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ کئی سو سال تک مسلمان بادشاہوں نے اس ملک میں حکومت کی اگر وہ چاہتے تو کسی ایک ہندو کو بھی وہ مسلم بادشاہ اس ملک میں زندہ رہنے نہیں دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا کئی مسلم بادشاہوں کے دور کے اندر کئی مندر بنے کئی آشرم بنے اور کئی مسلم بادشاہوں کے دور کے اندر ہندوستان کے اسی ملک میں کئی پنڈیت رہے یہ پنڈیتوں کا جو معاملہ ہے میرے بھائیوں اگر ان پر ظلم ہوا ہے تو اس کی صحیح تحقیق کی جانی چاہیے اور جن لوگوں نے پنڈیتوں پر ظلم کیا ہے ان کو سزا بلکل دی جانی چاہیے چاہے وہ کسی مذہب کا لیکن یاد رکھے اگر پنڈیتوں پر ظلم ہوا تو اس کا بدلہ آپ کسی اور ڈسٹک کسی اور صحبے کے اندر نہیں لے سکتے اگر گجرات کے اندر فسادات ہوئے تو اس کے اندر کئی ہزار مسلمان مارے گئے کیا کبھی مسلمانوں نے یہ کہا کہ ان کا بدلہ لیا جائے ممبئی کے اندر فسادات ہوئے کئی مرے مسلمان کبھی کسی مسلمان نے کہا کہ ہندو پر ظلم کیا جائے تو میرے بھائیوں میرے ہندو بھائیوں میرے مسلمان بھائیوں یہ کشمیر فائل سے ایک نظریہ ہے ایک نفرت کی راج نیتی کے وید میں دکھا دو کہ کہیں پر بھی کسی انسان کے ساتھ کسی مانوتا کے ساتھ ظلم کیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے یا ان پر ریپ کیا جائے یا ان کی جو ہے پانی کو ان کی کاروبار کو بند کیا جائے کسی ایک وید میں بتا دو میرے ہندو بھائیوں یہ آر ایس ایس بی جے پی کے لوگ یہ خود اپنے چاروں وید اور رامائین بھگوت گیتہ کو نہیں ماننے والے ہیں یہ لوگ صرف چور ہیں چور یہ ہندوستان کو لوٹ چکے ہیں اب پتہ چلا کہ ہندوستان میں کچھ باقی نہیں ہے لوٹنے کے لیے تو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے تو اس لیے ان لوگوں کو مذہبی راج نیتی کے اندر دال دو اور ان لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دو یا آپس میں لڑکے مر جائیں گے اپنے محلوں میں عیش کریں گے اب وقت آ چکا ہے اے دیش اب جاگو اگر آپ لوگ اس وقت بھی بی جے پی آر ایس ایس کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یاد اور کوئی اس ملک کے اندر نہ کوئی ہندو سکون سے رہے گا نہ کوئی مسلمان سکون سے رہے گا سکون سے وہی رہیں گے جو لوگ اس نفرت کو چلا رہے ہیں نفرت کی راج نیتی کی جا رہی ہے جس کی آر میں بی جے پی جون حکومت ناکام ہو چکی ہے اپنے ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے جو انہوں نے چوری کیا ہے ان چوریوں کو چھپانے کے لیے اور ان چوریوں تک آپ کی سونچ نہ پہنچے اس کے لیے یہ لوگ ایسے ایسے مدوں کو اٹھاتے ہیں جن مدوں میں علچ کر ہم لوگ ان سے پوچھنا بھول جاتے ہیں اور سب سے اہم بات حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر کشمیری پنڈیتوں پر جس وقت میں ظلم ہوا اس وقت میں حکومت یہی بی جے پی اور آر ایسے کی حکومت تھی دہ کشمیر فائلز آپ لوگ دکھا رہے ہونا چلو میں مانتا ہوں کہ اگر ظلم ہوا پنڈیتوں پر تو اس وقت میں حکومت کس کی تھی کشمیر فائلز بنانے والو کشمیر فائلز کے اوپر اپنے نفرتوں کو ظاہر کرنے والو یاد رکھو جس وقت کشمیری پنڈیتوں پر ہندوستان میں کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا اس وقت میں وی پی سنگھ کی حکومت تھی اور اس وقت میں بی جے پی سنٹرل میں تھی تو اس وقت بی جے پی کیا کر رہی تھی جب اتنی محبت پنڈیتوں سے آپ پر تھی تو آپ نے اس وقت میں سنٹرل میں بی جے پی ہونے کے باوجود آپ نے اس وقت کے فسادات پر رو کیوں نہیں لگائے کیونکہ آپ کو کشمیری پنڈیتوں سے محبت نہیں ہے آپ کو کشمیری ہندووں سے محبت نہیں ہے آپ کو اس دیش کے ہندووں سے محبت نہیں ہے آپ کو اس دیش کے دلیت لوگوں سے محبت نہیں ہے آپ کو اس دیش کے مسلمانوں سے محبت نہیں ہے آپ کو لفظ انسان سے ہی محبت نہیں ہے آپ لوگ جانور ہو رسس اور بی جے بی کا نظریہ رکھنے والوں آپ انسان نہیں ہو آپ جانور ہو آپ محبت پر یقین نہیں رکھتے آپ نفرت پر دیش کو چلانا چاہتے ہو یاد رکھو یہ دیش کے حق میں بلکل صحیح نہیں ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی مذہب کا رہنے والا ہو جس نے بھی نفرت کے مشعل اپنے ہاتھ میں اٹھائی وہ اسی نفرت میں خاک ہو کر رہے گیا اس لیے دہ کشمیر فائلز کے اپر نفرت انگیز بیانات اور لوگوں کو ارگنائز کرنا چھوڑ دیں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ہزاروں جگہ فسادات ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی ایک فساد کی وجہ سے کسی کی پوری قوم کو تباہ کرنے کی بات کریں بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو دلے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اگر پیسہ چاہیے تو تم نے لوٹ لیا تمہیں اب خون چاہیے وہ بھی لے لو پوری ہندوستان کو تباہ کر دو لیکن تم اپنے ایشور کو اپنے خدا کو اپنے اللہ کو کیا جواب دوگے کسی ایک ویڈ میں مجھے دکھا دوگے چارو ویڈ، سام ویڈ، ادھرن ویڈ، رگ ویڈ، چیتر ویڈ، رامائین، بھگوت گیتہ کے اندر کسی ایک ویڈ میں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے